اسلام علیکم جی کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اتنی مصروف لائف میں روز انہا ولوگ بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہر روز ہی کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے جس میں سارا دن گزر جاتا ہے اور آج میں بنا رہی ہوں چکن سموسا میں نے جب سارا کچن صاف کیا تو وہاں سے مجھے نظر آیا کچھ سمان پڑھا ہوا تھا جو ہم نے رمضان میں مگایا ہوا تھا لائک میدہ وغیرہ تو میں نے سوچا یہ پڑا بڑا حراب ہو جائے گا اس لیے میں نے اس کو ایک کہیں بھی میں نے کہا اس کو لگا دینا چاہیے یوز کرنا چاہیے پھر میں یہ ڈو بنا رہی تھی تو میرے پتیجے ساتھ کرے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پیزا ڈو بنا رہی ہوں لیکن میرا تو تھا مائن میں کہ چلو سموسے بنا لیتے ہیں اس سے اور اس طرح سے یہ چیزیں بھی ہتم ہو جائیں گی اور بس ایک کافی ٹائم سے ہم نے گھر کے سموسے نہیں دیکھائے تو چلو بنا لیتے ہیں پھر میں نے سارا سب کچھ بنایا سامان تو اکیلے بنانے میں تو کافی ٹائ جائے ہمارے گھر میرے آگے پیچھے سے بینے وغیرہ تو پھر سب کو میں نے ساتھ لگایا اور ہم نے فوراں سے سموسے بنائے اور جب مل کے کام کر رہا تو بہت ہی جو ہے نا جلدی کام ہو جاتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے اس کام میں پھر میں نے سموسے یا کچھے میں دیکھے سموسے مجھے پسند دے کچھ لوگ لوٹیاں پکا کے بناتے ہیں اور فریز بھی وہ کرتے ہیں میں نے یہ فریز بھی کیے تھے لیکن اس میں بھی اتنا ایشونی ہوا تو فریز کام ہی کیے تھے کیونکہ درم بہت اپنی یہاں پہ یہ سموسے جو ہے نا وہ فروزن اچھے ٹھیک نہیں رہتے پھر ساتھ ہی میں نے فرائی کیے ہیں اور سب کو کھلائے ہیں اور سموسے بغیرہ کھانے کے بعد بہت زیادہ گرمی لگی تھی ایسی میں بیٹھ کے بھی نا اتنی گرمی لگی تھی کیونکہ ایسی اتنی کولنگ کاری نہیں رہا پچھلے دنوں بہت زیادہ کولنگ تھی کیونکہ وہ سٹارٹ دیسے سردیوں کے اور اس میں نا اتنی ہیٹ نہیں تھی تو ابھی تو ایسی کی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگی ہے کولنگ کیونکہ گرمی ہی اتنی شدید ہے تو بارش ہوئی نہیں رہی لاسٹ ویک لاسٹ کپل آف ویکس ہوئی تھی بارش تب وہ اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا آج تب بارہ سے اتنی گرمی ہو گیا بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہلا پاک بارش نے سب لوگ کمنٹ میں آمین لکھنے کے ہو سکتا ہے بارش ہو جائے تو یہاں آج کا لیٹ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں لوگ پتہ نہیں کیسے جا رہے ہیں شہر کیونکہ آج میں تو آئی ہوں تو مجھے تو یہ ہاں پہ اتنا راش اور اتنی گرمی لگیا حالانکہ ہم سیکنڈ ٹائم آئے تھوڑا سا موسم بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے باوجود نہ اتنی گرمی تھی نہ کیونکہ اندر مال میں جو نہ انہوں نے وہ اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگائی ہوتی ہیں کہ ان کی ہیٹ اپنی اتنی ہوتی ہے نہ تو ہر کسی شاپ میں نہ ایسی بھی نہیں لگا ہوتا اور میں آئی ہوں چوک میں یہاں یہ سینٹر ہے ہماری سیٹی کا اور ارابی سینٹر ہے یہ یہاں میں ہم آئے ہیں اور یہاں نہ اس ٹائم میں عید کے لاسٹ ویگ میں نے بہت ہی بڑی گلتی ہے اتنا راش ہے اتنا راش ہے شکر اللہ کا یہاں پہ سارٹنٹس وغیرہ کھڑے تھے ٹریفنگ انٹرولر والوں نے کافی زیادہ کنٹرول کیا ہوا تھا اور جو یہاں پہ پارکنگ تو ملتی نہیں ہے نا دور دراز پارکنگ میں ادھرو اور پھر آگے پچھے چلنے والوں کو نا انہوں نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہوا تھا باہر بائیک سی اتنی زیادہ ہیں کہ گزر کے جانے کا راشتہ ہی نہیں ہوت پھر یہ دیکھیں یہ ہے عربی سینٹر اور یہاں تو آگے تو میں حیرانی رہ گئی ہوں یہاں پہ پہنے پہلے صرف اندر شاپس ہی ہوتی تھی اب بائیر تو ان کے سٹالز بھی اتنے زیادہ ہو گئے نا پہلے یہ ایریہ ساف ساف ہوا گرتا تھا میرے پرانے بلاغ میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور یہ دیکھیں نا آدھی تو شاپس آؤٹ سائیڈ آگئی ہیں آدھا سٹاف اندر نکال کے رکھ لیا ہے باہر اور دیکھیں کتنا راش ہے اور میں بھی آگے پچھے آرام سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے تو شاپنگ کرنی دی تھی میرے بینوں نے کرنی تھی تو وہ شاپنگ کرنی یہ ساتھ تھا تو میں تو دیکھ رہی کیونکہ کافی ٹائم بعد آئی ہوں نا تو یہاں پہ کافی چینجز بھی آئی ہوئی ہیں یہ شاپ جو ہے نا یہ بہت چھوٹی سی ہوتی تھی اور اس میں جوری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی ہوتی تو اس میں بھی دیکھیں یہ نیو شاپ ایڈ ہوگی ہے یہ والی شاپ بھی سب میں سامان بھی جو ہے نا سب کچھ ہی چینج ہو گیا تھا ہر طرح کی نیو ورائیٹیز اوڈر صحیح انہوں نے دکانوں کو بر بر کے رکھا ہوا تھا لیکن ان کو پتا تھا کافی زارے کسٹمر آنے والے اور میں نا سجھا چلو بلاغ بناوں گی اور آستہ آستہ چلتے چلتے نا اور ایک راؤن بھی لگا لوں گی ساتھ میں لیکن یہاں پہ یہ سٹالز مجھے نظر آئ نا اور سیسریز والے سٹالز مجھے بہت دیکٹ کرتے ہیں اور میں نے شاپنگ بھی یہی کی تھی تھوڑی بہت یہی چیزیں لی تھی حالانکہ ابھی نا میں نے اور بھی لینے تھی آگے اور ایک تو بڑے بڑے سٹالز آتے ہیں بڑی بڑی شاپس ہیں بلکہ ورن ڈالر شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں بہت ہی نائس اور پھر آگے مجھے یہی شاپس نظر آگئی ہیں جو یہ شوز کی فینسی شوز کلیکشن ہے یہاں کے بچوں کے یہ ہاں گرمیوں میں سیزنل بہت زیادہ ڈریسیز جائے ہوتے ہیں اس کی یہاں پہ یہ سٹاف اتنا زیادہ لے کے آتے ہیں اتنا سٹاک ہوتا ہے اس سائٹ سے سٹارٹ کرے ہو تو دوسری سائٹ سے اندر ایتین چار گلیاں اور بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کور نہیں ہو سکیں گی کیونکہ لوگ کافی لمبا ہو جاتا ہے آج رش بھی بہت ہے تو ویسے اگر رش کام ہو تو بندہ کمفرٹیبل ہو کے ویڈیو وغیرہ پنا لیتا ہے لیکن آج رشتہ کافی زیادہ تو تھوڑا سا بچ بچ کے چلنا پڑا اور ہر کلر کے ویسے نا ای دو تیسی تو سیلیں بڑی لگاتے تھے لیکن یہاں پہ اس دفعہ اب سیلیں لگتی نہیں ہے مہنگئی اتنی ہے اور یہاں پہ یہ اس جو ہے نا سینٹر میں یہ ایک واحد ہے سموسہ چارٹ دیکھو بنا رہا ہے سموسہ چارٹ وگرہ اور یہ کیفے ہے سو یہاں سے چلتے چلتے ہم آگے آئے ہیں یہ سائیڈ پہ شاپس ہیں ریڈی میڈ کپڑے زیادہ ہی چلتے ہیں آج کل یہ سیلوے لگا ہوا ہے صرف ایک سو ایلوے لگا ہوا ہے ٹو تھاؤزن کا میرے حال سے ٹو پی سی ہوگا اور یہ دیکھیں یہ فیکس پرائز پہ ٹونٹی فائف تھاؤزن ٹونٹی فائف ہنڈر ایدھر ایدھر رش اور آگے آگے بہت گرمی ہے یہ شاپ بند ہے یہاں تو اتنا حبس اور اتنی گرمی ہے جنہوں نے ائر کولر لگائے میں انہوں نے زیادہ ہی حبس کیا اور یہ لائٹنگ دیکھیں اس لائٹنگ کی وجہ سے بھی نہ ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو میرے حیال سے جو لاسٹ ایریا نے وہاں ت تک میں نہیں جا سکوں گی ایدھر دیکھیں یہ کپڑا کھولا ملتا ہے یہاں پہ جس کو تول منگ کپڑا کے دیتے ہیں یہاں پہ اور یہ دو تین شاپس ہوئی تھی اور اس طرف دیکھیں پھر بچوں کے کپڑے بچوں کے کپڑے بہت پیارے ہوتے ہاں ترہ کے سردیوں گرمیوں میں شورٹس ہو پاکستانی ریسنگ ہو بہت زیادہ گرمی تھی آگے جایا نہیں تھا جا رہا اور میں وہاں ہی سے باہر آگئی ہوں تو ایدھر سائیڈ سے آکے میں نے کہا میرا دل بہت ہی جو ہے نا وہ حبس کی وجہ سے گھٹن کی وجہ سے نا گبرا رہا ہے تو چلو چلتے ہیں کہیں پھر ہم آگے ہیں اس ریسٹورنٹ میں اور آج کا ریسٹورنٹ بھی بہت بیزی ہے یہ بہت ہی اچھا ہے ایک بہت ہی مزے کا ریسٹورنٹ ہے کبھی میں اس کا ولوگ بناؤں گی ابھی میں نے شورٹس بنائے لیکن میں جس جگہ جانا چاہ رہی تھی نا اندر اس کے وہاں نہیں پہنچ سکی ایک سائیڈ پہ گئی ہوں وہ فیمل جس ٹیم ایک دفعہ لازمی یہ ولوگ بنانے جاؤں گی جس ٹیم نہ لوگ نہ ہو تو پھر آپ کو اس ریسٹورنٹ کے اندر سے میں آپ کو لوکیشن لازمی دکھاؤں گی ابھی دیکھیں باہر سے بینوں نے کافی اچھا بنائیا ہوا ہے اور یہاں دیکھیں یہ انٹرس ہے اس کی اور وہ سامنے فیملی آل ہے دیکھیں اندر سے بہت خوبصورت ہے یہ سارا فیملی آل ہے لیکن اس میں رش بہت تھا تو بھینا میں یہ ان کا فوڈ کوٹ ہے یہاں پہ ان کا فاس فوڈ کا جو نا یہ والا ایڈیا ہے تو اس میں رش نہیں تھا تو پھر ہمیں اس میں بٹھایا گیا ہے ہم یہاں بیٹھے یہاں پہ پیس فول تھا یہ تاں کی چلو آرام سے تھوڑا سا جو بلوگ بنایا اور آرام سے جو ہم نے سانس لیا تھوڑی دیر بیٹھ کے تو اس میں رش نہیں تھا کھانے کا ٹائن تھا تو لوگ کھانے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے پھر ہم نے یہاں سے تھوڑا بہتا کھانا کھایا ہے تو ہم پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں کا ان کا مینیو وگرہ تھوڑا سا دیکھ لیں پھر ہلکا پلکا یہاں سے کھانا لیا یہ دیکھیں ان کے پرائسیس ریزنبل ہے کھانے میں یہ اتنا مشہور نہیں ہے اس کی تریڈیشنل جو لک ہے سیٹنگ ہے وہ بہت زبردست ہے پھر ہم نے یہاں سے کیا اپنا بوری بستہ اٹھایا ٹائم بھی حتم ہو رہا تھا شام ہونے والی تھی تو ہم نے کہا چلو نکلو کھانی آپے بل پی کریں اور ہم آگے اپنے گار آپ مجھے دیجئے گا اجازت کل کا ولوگ انشاءالل آزمی کوشش کروں گی ڈال لے گی جب تک کے لیے لاحفیز لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو سو مچ